میں تو سمجھا سمجھا کے تنگ آگئے ہوں لیکن میری تو یہ خاتون ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ کس کو سمجھاتے رہے ہو تو یہ خاتون بزد ہیں کہ ان کو اپنے شوہر سے وجود اور تشریف رکھیں انتہائی شریف النفس قسم کے بندے ہیں کون سے طلاق چاہیے ان کو خلا چاہیے ایسے عمرے کس لیے طلاق لینے ہیں تھی آپ ان کو طلاق لینے کا عبال اس لیے چڑھا ہے وہ پچھلے دنوں دنیا کے امیر ترین شخص جو ہیں بل گیٹس اس کی جو بیوی ہے ملینڈا گیٹس اس نے جو عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے نا شوہر سے طلاق لے کے تو اس کے نوے فیصد جو اساسیں ہیں وہ آسل کرنے کے تو ان کو بھی یہ گمان ہے کہ اپنے شوہر کی جائدہ آدمی سے ان کو اچھا خاصا حصہ مل جائے بہت اچھے وہ بل گیٹس کی تو جائدہ جو ہے اس میں اس کو ارمو ڈالر مل لے اس کی بیوی کو تو آپ نے اس سے طلاق لے کے کیا اس کا کھوتا دادہ کر لے صاحب جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو نکاح نامے میں اس نے لکھا تھا کہ میری دو فیکٹری گیا ہے اگر میں تمہیں طلاق دوں گا تو فیکٹری ہوگی مالک بھی تم ہوگی نہیں تو پھر شادی کے بعد تم نے دیکھ لیا کونسی فیکٹری ہے اس بچارے کی کونسی اپنے کارکی ڈیوڑی میں پرانی اخباروں سے لفافے بناتا ہے بچارے بات جی جائدہ آتے ہوئی نا بڑی جائدہ جی حلقی جی بارشوں میں جائدہ سارے گلی ہو جاتا ہے اور جناب ڈیوڑی بھی اپنی لفافے بھی اپنے پھر انہا لفافہ جی پدھرے کنی کنی قیمتی چیز میں نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے پنج پنجر پیدہ سموسا شیرے علیہ جلیبیاں سروں دے تیل علیہ پکاوڑے اخباری لفافوں میں کیا پڑھ سکتا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر سے اختلاف کس بات ہے صرف آپ جائدہ کے لئے طلاق لینے جائے بتمیزی کرتا ہے جی میرے نال دو ہاری ہیں انہیں میں نےو ڈنڈیاں نال مارے ہیں آئی آئی یہ تو واقعی بتمیزی عورت کو مارنا تو یار بڑا بڑا علم ہے شرم نہیں جاتی تمہیں میں ماں پیو دے گار چلی گئی ساپڑے ہفتے بعد ہی پیچھے میں نےو منان آگیا ہے یا کوئی گالی پھر بھی مخاہ دے تمہارا ماف کر دے ماف تے میں قدوں دے ہی کار دیتا ہے جناب میں وہ تو میں نےو پیار نہ لیا لاری اڈے لیا کے میں نےو فیر کٹن لانگ پہ یار تمہیں بھی ویسے شرم ہے یاری آریا تھی لاری اڈے بیوی کو کوٹ رہے چلکتا رو میں تو چگڑے ہو جاتی ہے اس طرح بیاروں میں بیغمات پہ یلم کرتے ہیں بہت ملکتا کتنی دیر مارا اس نے تمہیں ادھے گھنٹے میں نےو ماریا ہے بس لا طلاق لو ایسے تلاق نہیں مدینی کیوں نہیں دینی وہ اتنی تنگ آئی ہوئی ہے تم سے پھر اور جناب کوٹھے تو مدین کینے لاؤنی ہے دنگرہ لکھ پٹھے کینے پاؤنے تم نے بیسے کو پٹھے ڈال لے کے لیے بیوی رکھی ہوئی ہے تے اور جناب ہے تا بارش ہڑا گانا کروں نا یار کیسے بشرم بندی ہو یار تم او جی کریلو آرہ تو تے کار دے کام کرنے نہیں اور کی کرنا ہے دیکھ رہے یہ نا اس بیچارے کی ٹینشن بھی تو سچی ہے نا وہ کونسا بیل گیٹس ہے یا یہ کوئی مرینڈا گیٹس ہے فکرے لو آرہ تو اس کے ساتھ اس کا کار خراب ہو جائے مطلاق لے رہی ہے اس سے او جناب آلی ٹینشن آلی گلتے تو انتظر ہی نہیں کیا اے بھی لاؤر دی ممی لاؤر دا وہاں بھی ساڑا لاؤر ہو یا یہ سرائکی کھو رکڑے بڑی ہوگی اب باؤ جی میرے والد صاحب سرگو دے نہیں تے والدہ میری ملتان دی ہے رہنے سے لاؤر ہاں جب پاجنہ سے کار کے لاؤر سیٹ ہوئی گئے ہیں تو اپنے کار کو سیٹی رکھو وہ جس خبر کی وجہ سے تم طلاق لے رہی ہے نا مرینڈا گیٹس ہے رہے بیل گیٹس ہے وہ تو ارپتی لوگ ہیں ان کو تو طلاق سے کتنے بہے مل رہی ہے مرینڈا اگر اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بیل گیٹس کے نوے ارب ڈالر کا نوے فیصد حصہ مرینڈا لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر اس کو نوے فیصد نہیں بھی ملتا تو قانون کے مطابق اگر نصف بھی ملتا ہے پھر بھی کموں بیش پنتالیس ارب ڈالر تو ملے گا نا تو پنتالیس ارب ڈالر انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی طلاق ہوگی لاؤ ان کی تو جائدت اتنی بڑی ہے تو تو قادلی طلاق لینڈی ہے کپنل تاڑی پرچ نہیں رال دی جنگلل تاڑا گلاس نہیں رال دا پورسیل تاڑا میز نہیں رال دا جوتی دے ایک پیرل تاڑا دوجہ سلیپر نہیں رال دا کیا تمہیں شاوک چلا ہوئے طلاق دا بتا رہے تمہیں یہ لگا تھا کہ اس سے پہلے جو مہنگی ترین طلاق کا حزاظ ہے نا وہ روس کے ایک بزنس مین کا تھا دمیتری ریبال آف کا اور اس میں ایک بڑا زبردست بڑا دلچسپ پہل ہوئے کہ اس کی بیوی نے جینوہ کی عدالت سے جا کے طلاق لی تھی اور ریبال آف کی جو کل مالیت تھی اساسوں کی وہ آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تھی اور چار اشاریہ چار ارب ڈالر اس کی بیوی کو ملے تھے لیکن عدالتی کاروائی کے دوران عدالت نے اس کو ریبال آف کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم اپنی تیرہ سالہ بیٹی بیوی کے حوالے کر دو اس کی یعنی دستبردار ہو جاؤ اس سے تو تم اپنے یہ جو فور پوائنٹ فور بلین ڈالر ہے یہ بھی بچا سکتے ہو اس نے کہا تھا نہیں مجھے اپنی بیٹی چاہیے اور چار اشاریہ چار ارب ڈالر اپنی بیوی کو دے دیئے تھے اے ہونسنا تو تو ساں دوں ہاں لے بھی ملے دے کریانے آلے دا سا دے آنسو روپیہ دےنا ہے لانت پانی ہے جدات ہے پراپرٹی ہے زندگی چاہ سکون بھی کوئی چیز ہوندہ ہے میری بات سنو طلاق کے بعد سکون پھر بلکن ہی نہیں تجھے لبنا یہ تمہاری گلت فہمی ہوتی ہے خواتین کی کہ ماں پہ وہ سمال لیں گے یا پین پرہ سمال لیں گے چار دن کی خدمت ہوتی ہے اس کے بعد خامت سے زیادہ لٹر و لٹر یورو ہو جاتی ہے آجا تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤ یہ بھی ہماری خام خیالی ہے کہ ہمیشہ طلاق کے وقت شوہر کو بیوی کو پراپرٹی دینی پڑتی ہے جو دوسرے نمبر کی اس سے پہلی مہنگی ترین طلاق تھی اس کیس میں عورت نے ایک فرانسیسی عورت تھی ایلیس بیڈلسٹائن اس نے اپنے شوہر کو جو بار بار کمو بیش اس نے اپنی زندگی میں بائیس پلاسٹک سرجریز کروائی تھی اور اپنا چہرہ چہرہ بدل لیا تھا تو اس کو اپنے ایک عام بلکل اس نے آدمی سے شادی کی ہوئی تھی تو شادی کے کوئی بیس بائیس سال کے بعد اس کو ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر دے کر اپنی جان چھوڑانی پڑی تھی ہاں بیوی نے دیئے تھے شوہر کو نہیں تو جتنی بھی جائدہ دو اور رلا کے رلا کے اس سے پہلے بھی ایک کے جو تیسرے نمبر کی مہنگی ترین طلاق دی وہ یہ جو میڈیا ٹائکون ہے فاکس میوز کا مالک روپٹ بروڈاک اس کی تھی اس نے جب اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی بتیس سالہ ازواجی زندگی کے بعد تو اس کو ون پوائنٹ سیون بلین ڈالر دینے پڑے تھے لیکن اس نے سبق نہیں سیکھا تھا اس کے بعد اس نے ابھی میرا خلال پچھلے دو چار مہینے پہلے چوتھی شادی بھی کی ہے اچھا تمہیں یاد ہے روپٹ بروڈاک نے تیسری بیوی کو کیوں طلاق دی تھی کیوں جی برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر کے ساتھ اس کا افیر تھا بیوی کا اور ٹونی بلیر اس کا مرڈاک کا بڑا قریبی دوست تھا اور اس افیر کے بعد اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی اور بلیر کے ساتھ دوستی بھی چھوڑ دی تھی یہ ٹونی بلیر وہ جس کا بچے کے خسے جیسے وہ ہے دیکھنے میں بڑا دلور شریف آدمی لگتا تھا ہائے 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 اتنی اتنی مہنگی طلاق ہے اچھا یاد تمہارے پاس کوئی سستی طلاق نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ نے بیٹی اسے لے لے سنجید کی ایک سستی طلاق بھی ہے اٹلی میں انیس سو گیارہ میں ایک ننانوے سال کے بابا جی کو اپنی چھانوے سالہ بیوی کو اس لیے طلاق دینا پڑی تھی کہ ان کو پتا چل گیا تھا بلکہ شک پڑ گیا تھا کہ انیس سو چوالس میں میری بیوی کا کسی کے ساتھ افیر تھا تو طلاق دینا حالانکہ وہ اس عمر میں صرف بیڑ دیتے ہیں میں کہتا ہوں جی کہ ایسی ایسی بخواس وجہ بھی سامڑے آتی ہے طلاق کی کہ بندے کی ہنسین ہی رکھتی یار ایک دفعہ میں نے خبر پڑی تھی کہ کوئیت کی کہ ختون نے صرف اس لی اپنے کھاون سے طلاق لے لیا کہ یہ بڑا بیوگوف ہے میرا کامد یہ کانٹے کے ساتھ مٹر نہیں کھا سکتا یہ مٹر روٹی کے ساتھ کھاتا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا بے وکوف ہے وہ عورت میرا مجازی خدا چھنر سمید مٹر کھا جاتا ہے میرا دل تو کبھی نہیں چڑھا اس سے یا مٹروں سے یار وہ مٹروں کی بات کر رہے ہیں اس سے تو چڑھا ہی ہوا ہے خیر اس اللہ میرا اس سے دل کیوں چڑھے گا میں اس سے گسہ چڑھا ہوا تھا اس لیے طلاق مانگری تھی میرا تو چند جیسا خامد ہے دلو چند کلاپادی لاغمہ ایسے نہ مزاق کیا کرے دلو